شگر آپ کا کچھ نہیں بگاڑے گی تو کتنے لوگ اس پر عمل کر لیتے ہیں اور اگر عمل کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے تو ہر کسی کی کہی گئی بات یا ریسپونس پر ہم اپنے صحیح دروس اچھے راستے کو چھوڑیں گے نہیں شراغ بے ایک چیز میں آس کروں گا بلکہ تھوڑا سائٹ کروں گا کہ یہ جو بات انہوں نے کالر نے کی تھی نا پہلے کہ یہ کیسے ہم میں آئے یہاں پر فی زمانہ سوشل میڈیا کی وجہ سے کچھ پرومیننٹ فگر سامنے آ گئی ہیں جن کو سٹیٹس ملا ہے سینئر ہو گئے ہیں وہ دوسروں میں نمائع ہو گئے ہیں ان لوگوں کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ان کو بلائنڈلی فالو کیا جا رہا ہے نا کہ پتا چلا کسی ایسے بندے نے جو بہت مشہور تھا اس نے ایک بوتل کا کین اٹھا کے سائٹ پہ رکھا تو اس پوری کمپنی کو بلینز کا نقصان ہو گیا جب اس طرح کا انفلوینس ہو گیا لوگوں پہ کہ ایک ہلکی سی حرکت سے اتنا امپیکٹ ہوتا ہے تو یہ سوچیں کہ اس کی ذمہ داری کتنی بڑھ گئی ہوگی اب ایک بندے سے آپ ملنا چاہ رہے ہیں آپ مل نہیں سکتے لیکن اس کا سوشل میڈیا وہی بندہ ہے ورچول میں وہی بندہ ہے کہ آپ وہاں جائیں وہی بندہ آپ کو ملے گا جیسا وہ ہے اس کا سوشل میڈیا ویسا ہی ہے جو اس کے افکار ہیں جو اس کی عادتیں ہیں جو اس کی شورت ہے وہ وہاں پر موجود ہے تو جو سوشل میڈیا پہ آپ کے آ رہا ہے وہ وہاں سے کیا لے کے جا رہا ہے یہ سوچ لیجئے گا اگر آپ کو نمائن اہدہ شورت پیسہ یا کچھ ایسا ڈومیننٹ دیا گیا ہے ماشاءاللہ حاجی عبدالحبیب عطری صاحب مہارسات نیازت ماشاءاللہ کافی تجربات ہیں آپ کے دنیا کے پتہ نہیں کتنے ملکوں میں آپ گئے ہیں کوئی ساٹھ ستر ملک کی ایسے بھی زائد ہو گئے بسی آئیس صاحب کو وہ سوال جو کہا تھا وہ تو آئیس صاحب سے ہونا چاہیے انہوں نے آئیس صاحب پوچھا تھا کہ یہاں پر جو کورا پھینک دیتے ہیں ہر جگہ پر جب کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں وہاں جا کے پتلوبہ جگہ پر پھینک کے آتے ہیں یہاں کیوں باہر پھینک دیتے ہیں وہاں کیوں ٹھیک جگہ پر پھینک دیتے ہیں اس کی کیا بجائے آئیس صاحب کتنے ملکوں میں ہوا ہیں یہ بھی بتا دیں لگے آتا ہوں اگر خیال ساٹھ اور ستر کے درمیان ہی ہیں دوبارہ گننا پڑے گا ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن تجربات بھی ایسے ہی ہیں اللہ کرے صحیح تجربات ہو اور کچھ صحیح بات کرنے میں کامیاب ہو جائیں ماشاءاللہ بہت پیارا ٹاپک ہے اور واقعی ہم نورملی سیوک سینس کہلیں یا مینرز کہلیں ایٹیکیٹس کہلیں مختلف کتابوں میں مختلف لوگوں کی عادتوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں مختلف اقوام کو سٹیڈی کرتے ہیں کہ جناب اس ملک میں کیا عادات ہیں سچی بات یہ کہ تمام چیزیں نبی پاک علیہ السلام کی صیرت میں موجود ہیں ہم مسلمان اتنے لکی ہیں کہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیرت پر ہم صرف عمل کر لیں ان کی سنتوں پر عمل کر لیں دنیا میں ہمارا چرچہ ہوگا دنیا میں ہمارا عروج ہوگا اور لوگ ہمیں فالو کریں گے اور پہلے ہوتا بھی ایسا تھا سبان بھائی تو تاریخ کو پڑھتے ہیں آپ کچھ سو سال پہلے چلے جائیں بہت زیادہ نہیں یورپ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مہینوں نہیں آتے تھے ان کی گندگی کا عالم یہ تھا کہ وہاں بہت زیادہ چیزیں ایسی تھیں جو ہم ڈسکس بھی نہیں کر پائیں گے یہ مسلمانوں میں جو پاکیزگی پانچ وقت کا وضوط اور جمعہ کا غسل اور پھر جو پاکیزگی اور تحارت کی باتیں خوشکو مسواق مسجد صاف رہنا یہ فرام در ڈیون مسلمانوں میں تھا کئی اقوام تو اب بھی کئی باتیں ایسی ہیں جو ہم نہیں کر پائیں گے لیکن تیشو پیپر سے ہر چیز تو صاف نہیں ہو جاتی سے جوڑ دی گئی ہے صفائی نصف ایمان ہے تو الحمدللہ سب سے پہلے تو ہمیں کسی بھی قوم کو دیکھ کر کسی بھی جناب ملک کو دیکھ کر اس کی صفائی ستھرائی یا اس کے ایٹیکیٹس یا اس کے مینرز کو دیکھ کر ڈی مورلائز نہیں ہونا چاہیے یہ ہماری تعلیمات ہیں الحمدللہ جو عمل کرتے ہیں وہ آج بھی دنیا کے لئے مثال بنے ہوئے ہیں اب آتے جیسے انہوں نے یہ سوال کیا اس میں ہم اس پر ڈسکس کیا تھا کچھ دنوں پہلے صرف اس پر نہیں ٹرافک کامانین پر بھی ڈسکس کیا کہ رات کو تین بجے دو گھنٹے کے بعد آرابی مارات آ جاتا ہے ڈیڑھ گھنٹے کی فلائٹ کے بعد وہاں رات تین بجے بھی لوگ سگنل پر کھڑے ہوئے ہیں وہاں جناب کوئی کچرہ نہیں پھنکتا بلکہ پیدل روڈ کروس کرنے کے لئے بھی سگنل لگے ہوئے ہیں قوموں کو صدارنے کے لئے قانون ضروری ہیں آپ تربیت تو کر سکتے ہیں لیکن جب ایک بہت بڑی میسز ہوتی ہے نا وہ کہتا ہے علاوام کلا نام اب ان تمام لوگوں کو اچھا پھر ہوتا کیا ہے سوان بھائی کہ جب ایک بچہ ایک ملک میں پیدا ہوا اور اس کی ساری زندگی یہ دیکھتے ہوئے گزری کہ یہ نہیں کرنا ہے دس بین میں نہیں ڈالے گے تو یہ جرم ہو جائے گا ہمیں کچرا ان ملکوں میں جرم ہے اگر آپ روڈ پہ کوئی ریپر پھینک تو آپ پر باقعدہ پینلٹی لگا دی جائے گی آپ روڈ کروس کر لیں ٹریفک کانون کے بغیر تو آپ پر پینلٹی ہو جائے گی آپ مطلب آپ تو ایک اور انہا نیا کام شروع کر دیا ہے کہ صرف پیسوں کی پینلٹی نہیں ہے کئی ملکوں میں سگنل توڑنے پر آپ کو پوائنٹس دیے جاتے ہیں یعنی آپ کے پاس مثال کے طور پر دس پوائنٹ ہیں آپ نے سگنل توڑا آپ کے چار پوائنٹ کاٹ دیے گئے اگر دس پوائنٹ جس کے ختم ہو گئے نا تو اس کا پانچ سال تک لائسنس ہی نہیں بنے گا اور بیرون ملک میں کسی کا لائسنس کینسل کرنے کا مطلب ہے آپ اس کی زندگی اس سے واپس لے لیے وہاں بغیر گاڑی کے کچھ نہیں ہو سکتا اس کی جوب چلی جائے گی اس کے سارے معاملات ختم ہو جائے گے تو اتنا کانشیس ہوتے ہیں لوگ کہ میرا ایک پوائنٹ چلا گیا میرا تین پوائنٹ چلا گیا ہر چیز کے انہوں نے پوائنٹس بنا دیئے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑا کام ہماری حکومت کا ہے ہمارے مقتدار کرنے والوں کا ہے کہ وہ ایسے سخت قوانین بنائیں تو لوگ کانون کی پاسداری کریں گے اور پھر گریجولی کیا ہوگا یہ ان کی فطرت میں آ جائے گا یہ ان کی تربیت میں آ جائے گا جب روز ایک ہی کام کر رہے ہوں گے کہ ریپر ڈس بین میں ہی ڈل رہا ہے پارکنگ اپنی جگہ پر ہی ہو رہی ہے سگنل ہم نہیں توڑے ہیں شور شراب ہم باقید ہے سکول والی جگہ پر بورڈ ہمارے بھی لگا ہوتا ہے کہ آگے سکول ہے ہسپٹل ہے اپنا حورا نہ بجائیں ہمارے لوگ تو وہیں جا کر تھوکتے ہیں جائے لکھا ہوتا تھوکنا منع ہے ٹھیک ہے نا تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی قانون نہیں ہے نا کوئی پکڑ نہیں ہے تو جزا اور سزا کا قانون قوموں کی تربیت میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ قوموں کو آچھا یہ پھر جو بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں انفلوینس لے رہے ہوتے ہیں بہت متاثر ہو رہے ہوتے ہیں کئی ترقیہ آفتہ ملکوں میں آپ نے بھی پڑا ہوگا چند گھنٹوں کے لئے لائٹ گئی تھی ٹھیک ہے نا تو پھر تمام کے تمام سٹورز لوٹ لیے گئے اور قوم باہر نکلی رہو کیا کچھ کیا یہ وہی قوم تھی جو قانون کی پازداری کرتی تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ فطرتن یا اندر بعض اوقات لوگوں میں تربیت نہیں ہو پاتی لیکن قانون ہوتا ہے جو روکتا ہے تو ہم قانون کی بھی بات کریں اور ہمارے پاس الحمدللہ ایک شریعت کی راہ ہے کہ سنت رسول نبی پاک کی سنت کی پیروی اس کی نیکیاں جو میری سنت کو فطرہ امت کے وقت زندہ کرے اسے سو شہیدوں کا ثواب ملتا ہے تو آج تو یہ تمام سنتیں ایسا لگتا ہے کہ ناپید ہوتی جا رہی ہیں تو اگر ہم اس نیت سے کریں گے تو ثواب بھی ملے گا ہمارا وطن بھی صاف ہو جائے گا صفائی کی جہاں تک بات کیے میں ایک اور بات کر لوں پھر آگے چلتے ہیں کہ ہم بعض اوقات بہت بڑی بات کر رہے ہوتے ہیں ملک صاف ہو جائے گلیاں صاف ہو جائیں محلے صاف ہو جائیں ہمارا وطن کیوں سلجلینڈ اتنا صاف ہے تو ہم صاف نہیں ہیں بات یہ ہے کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے جتنا میں اپنے گھر کو صاف رکھتا ہوں چند فٹ اپنے گھر کے باہر کے علاقے کو اپنا علاقہ سمجھ رہو مجھے گلی کی فکر نہیں کرنی مجھے شہر کی فکر نہیں کرنی میرے دروازے کے باہر چار فٹ ادھر چار فٹ ادھر میں اس کو اپنا گھر سمجھ کر جس طرح گھر صاف رکھتا ہوں اس کو صاف کر لوں اور ہر گھر ہر بندہ اگر یہ کر لے تو وہ گلی صاف ہو جائے گی اس طرح شہر صاف ہو جائے گا اس طرح ملک صاف ہو جائے گا ہم سمجھتے دروازے کے اندر میرا گھر ہے اس کے بار جو اٹھا کے پھینکو وہ بلے گندہ ہوتا رہے ایسا نہ کریں اس وطن کو اپنا وطن سمجھیں ان گلیوں کو اپنی گلیاں سمجھیں انشاءاللہ ہمارا وطن بھی بہت خوبصورت بن جائے گا اس میں ایک ریسرچ پسلے دنوں بہت زیادہ اہم تھی آئی صاحب نے بچوں کی تربیت اور اس حساب سے سیفک سینس کو جوڑا حضور وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹیچر ہے پہلے اگر بچہ گر رہا ہے انکانشس ہو گیا زخمی ہو رہا ہے تو ٹیچر ڈاکٹر کا رول پریے کرے گا فرسٹ ایڈ کے طور پر اور ٹیچر نے اس بندے کی تربیت بھی کرنی ہے بچے کی نساب بھی پڑھانا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹیچر اور سٹوڈنٹ کے اندر سب سے اہم ترین چیز ہوتی ہے اقیدت اگر تو ٹیچر اور سٹوڈنٹ میں اقیدت ہے نا تو صرف بولنا ہی تربیت یا تعلیم نہیں ہوگی بلکہ اس ٹیچر کا آنا بیٹھنا مسکرانا بھی تربیت بن جائے گا بچہ ہر چیزیں دیکھ رہا ہے نا اب وہ ٹیچر اگر سب بچوں کے سامنے تھوک رہا ہے پان تھوک رہا ہے وہ ٹیچر سب بچوں کے سامنے ریپر پھینک رہا ہے مجھے بتائیں اس کا یہ ایکٹ وہ مستری تو نہیں ہے نا کہ صرف ایک گاڑی کو ٹھوکا ٹھاکی کیا اور ٹھیک کر دیا اس کے پاس اتنے بچوں کا مستقبل ہے اور بچہ روز ایک پزل کا نیا بلوک لے کر آیا جو اس کی پرسنیلٹی میں رکھا جانا ہے پزل مکمل ہونا ہے تو اس ٹیچر کا کتنا بڑا رول بن رہا ہے یہ رکنے شورا کی بات سے مجھے ذہن میں آیا کہ واقعی ریسرچ کتنی اہم ہے بھی کوئی اتنا زیادہ سیوکس سینس کے بارے میں نہیں ہے ویسے سیوکس کا الگ سے اہم میں ہوتا ہے واقعی صاحب میں سیوکس کا سبجیکٹ وجود ہے بی اے وے لیکن یہ کہ استاد پہ بہت زیادہ آتا ہے کہ وہ اپنے سکولوں میں کالجز یونیورسٹیز کے اندر ان چیزوں کی لٹریسی عام کریں ماشاءاللہ ایسا عبداللہ بھائی یہ سگنل پہ رکنا اتنا ضروری کیوں ہے روڈ سینس اور یہ جو بعض اوقات روڈ خالی ہے پھر بھی جیسے آپ نے بعض ممالک کا کامار لوگ رک رہے ہیں قانون پہ عمل کر رہے ہیں سگنل کی امپورٹنس ہے کیا دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ ٹریفک قوانین میں بہت سارے قوانین تو ہماری اپنی جان کی حفاظت کے لیے یا ہماری جان بچتی ہے یا کسی سامنے والے کی جان بچتی ہے اچھا بیرون ملک میں تو میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے کہ وہاں بعض اوقات فاغ ہوتی ہے بعض اوقات بارش ہو رہی ہوتی ہے لیکن جو اپنی لین میں جا رہا ہے وہ اپنی سپیڈ پہ جا رہا ہے ہمیں تو یہ ڈھر لگ رہا ہوتا کہ یہ برابر والا کبھی بھی ادھر آ جائے گا وہ کبھی بھی نہیں سوچتے کہ یہ ادھر آئے گا یعنی میں کبھی کبھی یقین کریں کہ کراچی کا ڈرائیور جب بیرون ملک جاتا اور کسی ڈرائیور کے برابر میں بیٹھ جائے گا اس کا سگنل کھلا ہے وہ اسی سپیڈ سے گزر جائے گا ہم تو سگنل کھلے میں بھی بھی رکھے ہیں رائٹ لیفت دیکھتے کوئی آتو دی راب میں نے کہا روکا نہیں آپ نے بلے مجھے کیا رکھنے کی ضرورت ہے وہ سو کی سپیڈ پہ تو سو کی سپیڈ سے سگنل کھلا ہوا تو نکل جائے گا کیونکہ اس کو ہندر پرسنٹ یقین ہے کہ باقی سارے لوگ رکیں گے اس کو پتا ہے میرا رائٹ ٹرنڈ کھلا ہوا ہے تو اس نے اب رکھے نہیں دیکھنا کہ کوئی ادھر سے گاڑی تو نہیں آرہی اس نے رائٹ ٹرنڈ دیکھنا اسی سپیڈ سے موڑ لینے گا ہمیں دیکھنا پڑتا ہے ہم تو دھر جاتے ہیں کہ یا سگنل کھلا ہوا ہے بندوں کی بھی تو کچھ دماغ کھلے میں ہوں یا لوگوں کی دماغ بند ہیں سگنل کھلے میں مسئلہ یہ نا تو وہ گزر جاتے ہیں تو ہمیں تو سگنل کھلے میں ہر چیز بھی ہمیں ہون چاہیے تو یہ ہورنڈ جو ہے اسی لئے لوگ روڈ فیسنگ رہنا پسند نہیں کرتے ہمارے بلکل ایسا ہی بہت شور آئے گا نوائس آئے گی بلکل وہ تو آپ چاہیے روڈ فیسنگ والی ایک اور آپ کو بات دھتا ہوں میرا بھی گھر روڈ کے قریب ہے اچھا ہم یہ سمجھنے آپ کو بہت دوچہ ہے نہیں یہ میں آپ کو نہیں بات بتا رہا ہوں یہ مجھے بھی نہیں بتاتی کہ پہلی دوسری منزل پر ہم سمجھتے ہیں شور زیادہ آئے گا ایک لیمٹ کے بعد ساتھویں آٹھویں منزل پر بھی آواز بہت زیادہ آتی ہے پتہ نہیں اس کا کوئی ویز کا چکر ہے کہ یہ واپس بھرو کر ایسا لگتا ہے روڈ پر سو رہے ہیں آپ ساتھویں آٹھویں منزل پر بھی جا کر ایک جگہ پر ایک سٹیج پر آ کر آواز بہت آتی ہے تو بہرحال وہی آپ والی بات ہے کہ آواز کیوں آتی ہے بھائی گاڑی گزرنے کی آواز اتنی نہیں ہوتی ہے اصل تو یہ ہورن اور ہورن بھی ترہ ترہ کے ایسے ہورن کے موالگہ کرے تو مردہ زندہ ہو جائے پتہ نہیں کس کو ہورن بجا کے جگہ رہے ہیں پتہ نہیں کس طرح کے ہورن ہے ہورن کے بزور دل والے بعض وقت ڈر بھی جاتے ہیں ہائیویز بغیرہ یہ ہورن ملانکہ زور لکھا ہوتا ہے بس کے پیچھے کہتے ہیں پنجابی میں یہ کہتے ہیں تو لنگ جا ساڑی خیر ہے بس بھی دیکھیں گزر جو اس خیر لگی تو خیر ہوتی نہیں اس کی لگنے کی حد تک ہے برحال یہ بہت ضرور یہ سگنل کے پازداری کرنی چاہیے آپ مثال کے طور پر آپ کو لگ رہا ہے سگنل کھلا ہوا ہے بند ہے اور کوئی بھی نہیں ہے آپ گزر گئے اور کوئی بیچارہ سگنل کھلا دیکھ کر آ رہا ہے اور اس کے دھیان نہیں ہے اور وہ آئے گا اس کو جو چوٹ لگے گی کیونکہ وہ تو اسی توقع میں آ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور اس پہ ایکسیڈنٹ بھی بڑا شدید ہوتا ہے جب سگنل کو کوئی توڑتا ہے اس کا ایکسیڈنٹ جان لیوا ہوتا ہے کیونکہ بخالف سمتے آنے والی گاڑی اپنی سپیڈ سے آ رہی ہوتی ہے کسی صورت بھی سگنل نہ توڑیں اور سگنل پہ کھڑے ہو جائیں انتظار کریں کچھ دیر کا سگنل ہوتا ہے تیس سیکنڈ اچھا آپ ان تمام چیزوں کے بعد بھی دو چارہ ملٹ سے زیادہ نہیں بچا پاتے کچھ دیر تاخیر سے پہنچنے سے بہتر ہے کبھی نہ پہنچیں اس سے تو بہتر نہ کچھ تاخیر سے پہنچ جائیں تو واقعی بہتر لیٹ دین نیور پہنچ تو جائیں نا اور اس کے لیے عرض یہی ہے کہ تمام اصولوں کی سیڈ بیلٹ ہماری لیے ہی ہے اس کی پابندی کریں ہماری لائٹس پراپر نہیں ہوتی ہیں ہائیوے پہ بہت بڑے ایکسیڈنٹس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگلا گاڑی جا ہے اس کی لائٹ ہی نہیں ہے پیچھے والا جا رہا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گاڑی آگے اور جا کے مار دیتا ہے خاص پر ضرور کچھ ایسی گاڑی ہیں جیسے ٹریکٹر ہوتا ہے یہاں پر ہے کہ پنجاب میں تو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ٹرالی کے لیے اس کی دونوں گور لائٹیں ساتھ ہیں ایک لائٹ آف ہو گئی تو اب وہ موٹر سیکل بن گئی اب وہ آنے والے کے موٹر سیکل ہیں وہ لائٹیں بھی ہیں نا حضرت تو اس کے بعد اس کا گھانس اور اس کا وہ اتنا جمع ہے کہ وہ تین چار گاڑیوں کی جگہ ہے بعض وقت قریب جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا عورت وہاں بھی کوئی لائٹ لٹکا لیں تو بات یہ کہ قوانین واقعی درست ہوتے ہیں عمل نہیں ہوتے اس کی وجہ سے بہت ساری جانے ضائع ہوتی ہیں پاکستان تو میرا خیال ہے ایسا ہی ہے کوئیٹ میں اتنے جانے نہیں گئی جتنی موٹر سیکل ہاتھ ساتھ میں موٹر سیکل کو بہت زیادہ سیریس لیا گیا پاکستان میں لیکن واقعی ہمارے یہاں تو بہت سارے ہاتھ ساتھ موٹر سیکل میں ہاتھ ساتھ میں جو سب سے بڑا وجہ ہے وہ ہلمٹ نہ پہننا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہلمٹ سے ایسا کیا ہو جاتا ہے تھوڑی سی احتیاط کر لیں تقریباً ہاتھ ساتھ دیکھیں ہاتھ پیر ٹوڑ گیا تو وہ پھر بھی ریکووریبل ہے اگر سر کی چوٹ لگتی ہے نا تو بعض اوقات تو بندہ قومے میں چلا جاتا ہے پھر وہ واپس نہیں آتا ہمارے اپنے کئی جاننے والے دنیا سے گئے ہیں اور یہی افسوس ہوتا تھا کیا ریسا ہیرہ چلا گیا لیکن بات وہ یہ تھی کہ وہ ہیلمٹ نہیں پہنتے حمیرہ علیہ السنہ تو یہاں تک فرمایا کہ تو امامہ پہننے والے ہیں وہ بھی امامہ بے شک اتار رہا پڑے اتار دیں لیکن ہیلمٹ پہنے کہ جانے تو جہان ہے نا جو ہماری حفاظت کے لئے ضروری ہے موٹر سائیکل تو بہت ڈینجرس سواری ہے تو اس پر ضرور ہیلمٹ پہنے حضور جنرل ہسپتار لاہور کا ہے جہاں پر یہ سر کے کیسز آتے ہیں ہمارے وہاں پر کچھ سلائمی ڈاکٹرز ہیں لاہور میں جب ہیلمٹ کے اوپر بہت زیادہ سختی ہوئی نا کہ ہیلمٹ کے بغیر اب آپ سوچ نہیں سکتے انہوں نے واضح طور پہ بتایا کہ ڈیٹس کی واقعات کم ہوئے ہیں اور سویر انجری کے کم ہوئے ہیں انجری آئی ہے تو سویر نہیں آئی دیکھیں بات وہی ہے نا کہ گورنمنٹ نے ایکشن لیا تو جانے بچنا شروع ہو گئی ہمیں سختی اوپر سے بھی کرنی ہوگی اور کوئی کرے نہ کرے میری جان تو میری جان ہے نا اپنی جان کی اور اپنے گھر والوں کی فکر تو کرے نا صحیح ماشاءاللہ صرف ایک سینس پر بات ہو رہی ہے مفتی صاحب رمضان